ہلو ایوری وان ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم میکنیزم آف فوٹو سنسز میں سے جو پہلا میکنیزم ہے یعنی لائٹ ریاکشن ہے اس کو ڈسکس کرنے جارہے ہیں یاد رکھے گا فوٹو سنسز وہ پروسس ہے جس کے اندر گرین پلانٹس سن لائٹ کو یوز کر کے واتر اور کاربن ڈائرکسائل سے اپنے لئے فوڈ پرپیر کرتے ہیں یہ جو پروسس ہے یہ بسکلی دو سٹپس کو ہمشتنے لاتا ہے پہلے کو کہتے ہیں لائٹ ریاکشن اور دوسرے کو کہتے ہیں دارک ریاکشن ایک سیری سی ٹرم ہے لیکن دارک ریاکشن کا مطلب ہوتا ہے لائٹ انڈیپنڈنٹ ریاکشن اگر لائٹ نہ بھی ہو تو اس میں بھی وہ پروسسس کنٹینیو ہو سکتا ہے جیسے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے لائٹ ریاکشن لائٹ ریاکشن اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ صرف روشنی کی موجودگی ہو سکتا ہے اگر روشنی نہیں ہوگی تو لائٹ ریاکشن وہ پروسیڈ نہیں کر پائے گا یہ کارڈ لائٹ ریاکشن بکاوز ایٹ لائٹ یہ کارڈ ہیلز ریاکشن زی شیمز آپ اس ڈائیگرام پر غور کریں یہ زیڈ کی شکل بنا رہی ہے اس کے کبھی بھی اسے زی سکیم یازی شیمز بھی کہا جاتا ہے لائٹ ڈیپینڈنٹ پروسیس بھی کہا جاتا ہے اور فوٹو فاسفورائیلیشن بھی کہا جاتا ہے یاد رکھے گا فوٹو فاسفورائیلیشن وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں فاسفیڈ سے ایٹی بھی بنتی ہے جس میں یعنی فاسفیڈ جو ہیں پی مالیکل جو ہیں وہ ایٹی پی کے ساتھ مل کر ایٹی پی بنائیں تو ایسے پری ایکشن کو ہم فوٹو فاسفو رائیلیشن کہتا ہے فوٹو فاسفو رائیلیشن تو اسے فوٹو فاسفو رائیلیشن بھی کہا جاتا ہے it take place in the گرینہ آف کلورو پلاس یاد رکھی گا یہ جو ٹائگرام میں نے آپ کو سم نے بنای ہے یہ کلورو پلاس کی گرینہ ہے یعنی وہ جو اوپر نیچے ہم نے پچھلے دیکچر میں پڑھا تھا کہ پائل رکھی ہوئی ہوتی ہیں کوئنز رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس ایک کوئن کو ہم نے گرینم کا نام دیا تھا اور گرینم کی جو میبرین ہے اسے تھائلوپائیڈ کہتے ہیں تو یہ تھائلوپائیڈ یعنی کلورو پلاس کے اندر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے and it is of two types اس دوران جو پروسس ہے وہ دو قسم کی چینز بنتی ہیں پہلی ہوتی ہے انگرام نان سائیکلک فوٹو فاسفو رائیلیشن نان سائیکلک جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے یہ سائیکل نہیں بناتی واپس مالیکول جو نکل جاتے ہیں وہ واپس الیکٹران نہیں آتے اس لئے اس کو نان سائیکلک فوٹو فاسفو رائیلیشن کہتے ہیں لیکن دوسرے اند پر جاکر میں آپ کو بتاؤں گا دوسری ہے سائیکلک فوٹو فاسفو رائیلیشن جس کے اندر الیکٹران ایک مرت Tel Nikلن کے بعد واپس سسٹم میں انٹر ہو سکتے ہیں اب سب سے پیغلے نان سائیکلک فوٹو فاسفو رائیلیشن کی بات کرتے ہیں نان سائیکلک فوٹو فاسپریشن جیسے میں بتا دیا it consists of two separate pigments اس کے اندر دو separate pigments ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں جناب PS2 یعنی photosystem 2 اور اسے کہتے ہیں PS1 یعنی یہ photosystem 1 ہے اور یہ photosystem 2 ہے اسی لئے یہاں کہا گیا it consists of two separate pigment systems called the photochemical system 1 PS1 & PS2 میں نے بتا دیا یہ PS2 ہے یہ PS1 ہے پھر کیا ہوتا ہے present in the thylokide membrane of granum جو thylokide membrane of granum اس کے اندر پائے جاتے ہیں granum نے آپ کو بتایا تھا کہ پلاسٹر کے اندر اس طرح سے pile of coin اوپر نیچے رکھے ہوتے ہیں اور ان pile of coin ہم نے granum کہا تھا اور اس ایک membrane پھر کیا ہوتا ہے یہ سالہ process جو میرایا ہے اسے ایک membrane کے اندر پھٹا ہوتا ہے اب ذرا سا یہ جو PS1 ہے یا PS2 ہے اس کی اندر سے structure بھی صدی کرتے ہیں اس میں بہتا کرتے ہیں so each photosystem consists of two parts ہر photosystem کے دوسرے اندرہ غور کیجئے گا ایک یہ central part ہے اسے کہتے ہیں reaction center اور ایک اس طرح سے بہت سارے جو آپ کے پاس photosynthetic pigments ہیں وہ اس میں دیکھ لیں آپ chlorophyll B بھی ہے اور آپ کے پاس carotenoids بھی ہیں دو man photosynthesis جو ہیں chlorophyll B اور carotenoids وہ ایک لمبا سا اندینہ بناتے ہیں اوپر کی طرف اس لئے اسے اندینہ complex کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی؟ نمبر واہنہ اندینہ complex یہ کلسٹر خلورفل A B اور carotenoids یہ بڑا سا کلسٹر ہے خلورفل A B اور carotenoids خلورفل A خلورفل B اور carotenoids یہ سب کا ایک گچھ ہوتا ہے ہوتا گیا ہے which collect light energy یہ دیکھیں یہ light energy کو collect کر رہے ہیں and transfer it to the reaction center اور اسے reaction center کی طرف transfer کرتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ ہوتا کیا ہے یہ جو اندینہ complex ہے یہ sun light ہو یہ sun light آ رہی ہے اس کو collect کرتے ہیں collect کر کے cell to cell یعنی molecule to molecule transfer کر کے اسے reaction center میں پہنچا دیتے ہیں اب reaction center کا کیا نام ہے it consists of the different chlorophyll A molecules اس کے اندر دو chlorophyll A تھوڑے سے different molecules ہوتے ہیں دیکھیں باقی molecules سے یہ یہ ساتھ دیکھیں different molecules ہیں and primary electron acceptor یہ جو چیز ہے یہ PEA جو میں لکھا ہے primary electron acceptor اس میں ایک خاص چیز ہوتی ہے جو electron کو receive کرنے کی صلاحیت کرتی ہے رکھتی ہے اسے primary electron acceptor کہا جاتا ہے and electron carrier electron carrier جو آگے electron کو carrier کر سکتے ہیں آگے لے جا سکتے ہیں وہ بھی اس میں وجود ہوتا ہیں both the system works simultaneously دونوں system پہلے PS2 کام کرے گا پھر وہ PS1 کو ایکٹیویٹ کرائے گا پھر PS1 کیا کرے گا واپس working کرے گا اور یا اس سے molecule نکل کر باہر نکل جائے گا اور یا واپس PS2 میں آ جائے گا تو simultaneously کام کرتے ہیں پہلے یہ کام کرتا ہے پھر یہ کام کرتا ہے پھر یہ کام کرتا ہے تو جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے انرجی جیسے سینلائٹ کی یہاں ان molecules کے پر پڑے گی جو کہ chlorophyll A chlorophyll B اور keratinides ہیں تو یہ کیا کریں گے کہ جیسے سب سے پہلے یہاں پر water کی فورٹولائیسس ہوگی ٹھیک ہے جب water ٹوٹے گا تو water دو molecules بنائے گا یعنی OH اور H H Hydrogen ہے OH Hydroxyl آئین ہے دو آئین بنائے گا OH آئین جو ہے یہ تو واپس مالیکیول کے ساتھ واپس کچھ دوسرے مالیکیول کے ساتھ مل کر پھر پانی بنا دیں گے اور اس دوران ایک oxygen molecule ریلیز ہو جائے گا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ فورٹو سنسز میں ایک oxygen ریلیز ہوتی ہے جب water ٹوٹا ہے تو water سے جو H اور OH مالیکیول بنتے ہیں OH OH سے جب ملے گا تو یہ کیا بنا دے گا OH سے یہاں سے O2 ریلیز بھی ہوگی ٹھیک ہے بہت سارے چونکہ یہ 4H2O ہوتا ہے تو 4H2O جب پونچتا ہے تو اس سے oxygen ریلیز ہوتی ہے اور water بھی بنتا ہے لیکن کچھ الیکٹرانز ریلیز ہوتے ہیں اور یہ ہائی انرجی الیکٹرانز ہوتے ہیں یہ واپس پہنچ جاتے ہیں کہاں پر یہ فورٹو سسٹم 1 میں انٹر ہو جاتے ہیں جیسی یہ فورٹو سسٹم 1 میں انٹر ہوتے ہیں اور یہاں سے ان دو جو خاص قسم کے ہمارے پاس chlorophyll A کے مالیکلز ہیں ان کے اندر دو الیکٹرانز وہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اسے اس کی انرجی کو بڑھا دیتے ہیں جیسی کہ یہاں پہنچتے ہیں ان کی انرجی بڑھ جاتی ہے اور یہاں سے دو الیکٹران جو ہے وہ اوپر کے طرف جمپ کر جاتے ہیں جیسی کہ الیکٹران اوپر کے طرف جمپ کرتے ہیں تو نورپلی ایسا ہوتا ہے کہ زمین چیزوں کو کھینجتی ہے ایکٹیویٹ پہwnج catastrophic میں پہنچتے ہیں جیسی بھوٹ پہ مالسچ س Leaders جیسے یہ دو الیکٹران اسپٹر انہیں واپس نہیں آنے دیتے ہیں بلکہ تیو گنگ ارد ٹrasورٹ چینگ میں تکلیں اور یہاں سے یہ تکKIر کرتے ہیں پ 연 ساری اینہ پڑ کہعی پہنچ جا زیادہ پلازترو کون ایп پہنچ جاتے ہیں پلازترو کونئن تکیش فائٹوکروم بی پھر فائٹوکروم ایف اور جب بی سے ایف پہ شفٹ ہوتے ہیں تو یہ اپنی انرجی کو آہستہ آہستہ ریلیز کرتے ہیں جب یہ انرجی ریلیز کرتے ہیں تو ان سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں موجود ایڈی پی جو ہوتی ہے ایڈی پی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ پی آئی یعنی فاسفیٹ جڑ کر ایٹی پی بنا دیتا ہے اس لیے ہم کہہ رہیں گے فرسٹ رییکشن جو ہے جو لائٹ رییکشن ہے ایٹی پی سنتیز ہو رہی ہے ٹی بان جاتی ہے اور جیسے جیسے یہ نیچے جاتا ہے یہ پلاسٹو کوانین میں پہنچ جاتا ہے چھوٹیще 숨یم پلاسٹو سائنن میں پہنچ جاتا ہے یعنی پی سی مین پلاسٹو سائنن میں یہ پہنچ جاتا ہے اور پلاسٹو سائنن سے آگے یہ پی ایس one میں انٹر ہو جاتا ہے اب یہ پی ایس one کو اکٹیویٹ کرے گے یہ جو دو الیکٹرانی آس سے اکٹیویٹ ہو کرنے کی لئیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح پی ایس ٹو جو ہے اس کا ورک کمپلیٹ ہو جاتا ہے میں آپ کے لئے ایک مرتبہ رید کر رہتا ہوں پی ایس ٹو The chlorophyll that is present in پی ایس ٹو is called P680 اس chlorophyll کو ہم پی سکس ایٹی کہتے ہیں جو یہاں موجود ہے یہ بارہ جو مالی کیول ہے اسے کہتے ہیں پی سکس ایٹی کیونکہ یہ سکس ایٹی ویولیند کی لائٹ کو ابزورگ کرتا ہے اس کے یہ پہلے ایکٹیویٹ ہوتا ہے ایک ایٹیویٹ ہوتا ہے لیکن پہلے ایکٹریویٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ وایل ویولیند کی لائٹ اس کو عبزور کر سکتا ہے پی ایویٹ جبکہ دوسرا جو ہے یہ بے پی سوہنڈڈھ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے پی سوہنڈڈھ کیونکہ یہ بعد میں وہیل Lasso lccaatamente mang� denom کام ہوگا اس کی طاقت زیادہ ہوگی اتنے اس پہ استفادہ ہوگیا یہ زیادہ انرجیوانی کو ضربہ کرتا ہی and it absorbed the light of 680 nm wavelength which break water into its component oh in H میں نے بتا دیا جب یہ liked PlayerZone ällenہ دہا ہوں پر یہ ہے یہ گرینہ کے اندر depictions اہہ 꿈 pale آج ہوگاіш اور اور واشنے پرahaha اچ اور oh میں اس سے گیا ہوتا ہے O H react to form more water O H تو دوبارہ react کر کے فارم کر کے دو اور water بھی بنا دیتا ہے and release the oxygen in electrons اور اس سے oxygen اور electron دو چیزیں release ہوتی ہیں electron میں نے کہا فوٹو سسٹم میں پہنچ جاتے ہیں اب یہاں پر ایک مشن 4 H2O will give us 4 H plus 4 O H plus 2 electron the electron بن گئے 4 O H جو اس میں بچ گیا وہ کیا کرے گا کچھ H2O بنائے گا اور کچھ O2 یعنی oxygen بنائے گا and the process is called photolysis پانی جب بھی ٹوٹتا ہے جب بھی پانی hydrogen اور oxygen میں بریک کرتا ہے تو اس پروسس کو photolysis کےتے ہیں oxygen goes out as bi-product oxygen bi-product کے طور پر باہر نکل جاتی ہے جسے دوسرے لیوے کا organism جو ہے وہ اپنے respiration کے لیے استعمال کرتے ہیں by absorbing light energy electron release by photolysis jump to the upper level where primary electron acceptor catch them and transfer them to PQ PQ is blastocyanins and PQ transfer to a series of electron carriers take place like phytochrome B phytochrome F and pass to the PC یعنی blastocyanin اس طرح سے میں نے کرتیب آپ کو بتا دی کہ ایک electron کرتیب سے متعلق چیزوں سے ہوتے ہوئے گزر کا BS1 تک پہنچتے ہیں اور اس چیز کو electron transport chain چیند گیتے ہیں چونکہ یہ سائیکلک مینر میں نہیں ہے واپس نہیں آتی ہے چونکہ یہ اس کو نان سائیکلک جو ہے electron transport chain دہا جاتا ہے اب اس طرح مینر سے یہ بن جاتی ہے اور راتے میں ملہ elektron pass through the electron transport chain پہنچتے ہیں they lose energy which is used in the generation of ATP from ATP یہاں بھی میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ جب یہ energy release کرتے ہیں تو ATP کے ساتھ پی کو جھوڑ دیتے ہیں اس سے ATP بن جاتا ہے this process of formation of ATP from ATP in the presence of sunlight is called photophosphorylation اسی لئے اس process کو photophosphorylation کار جاتا ہے جسے ہم study کر رہے ہیں کیونکہ اس دوران ATP بنتا ہے ATP سے پی سی یعنی پلاسٹو سائننگ پاسٹا الیکٹران to another system کارڈ پی ایس وان اب بات پی ایس وان پر پہنچ گئی ہے یہ میں نے آپ کو سمپلی اس ڈیاگرام سے بھی بتا دیا تھا اب پی ایس وان میں کیا ہوتا ہے جیسے یہ الیکٹران پی ایس وان میں پہنچتے ہیں یہاں پر پی سیون ہنڈر لائٹ کی جو ویولیند کی جو انرچی ہے وہ بھی ایبزورب ہو رہی ہوتی ہے اور ایبزورب ہوتے ہی یہ جو الیکٹران دونوں آئے ہیں یہ یہاں پہ جو سسٹم ہے اس میں بھی بلکل پی ایس وان کی طرح سیم ہے اس میں بھی وہی چیزیں موجود ہیں لیکن یہاں جو لائٹ ایبزورب ہو رہی ہے وہ پی سیون ہنڈر ہو رہی ہے یعنی سیون ہنڈر نینو میٹر ویولیند کی لائٹ ایبزورب ہو رہی ہے یہ کم تھوڑی سی پاورفل ہوتی ہے اس لیے یہ اس کی بات ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب یہ یہاں پر سلورو فل اے کے مالکیول کے اندر سے الیکٹران اسی طرح سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی جمپ کر کے اپا اوپر جاتے ہیں جہاں پر پرائمزی الیکٹران ایکسپٹر موجود ہوتے ہیں وہ انہیں ایکسپٹ کر کے سب سے پہلے جس کو کراسل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ایف آر ڈی یعنی فیروڈاکسن فیروڈاکسن ریڈیوسن سبسٹنس یہاں ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فیروڈاکسن ریڈیوسن سبسٹنس وہ فیروڈاکسن یعنی ایف آر ڈی جو ہے فیروڈاکسن ریڈیوسن سبسٹنس جو ہے وہ ان دونوں الیکٹران کو کیج کر لیتی ہے پھر انہیں آگے فائٹوکرام ایف اور بی میں بیچتی ہے جب ایف اور بی پہ وہ جانے لگتا ہے تو یہاں سب اور اننری ریلیز کرتے ہیں اس انا نیسے جو چیز بنتی ہے وہ اٹ ای نہیں ہوتی ہے وہ اچھ ے اہو اور یہاں پھر اتنی انرجی نہیں ہوتی کیا یہ یہ وہاٹر کو بریک کرسکے تو یہاں یہاں بریک بھی نہی ہوتا اور اس سسٹم میں جو اکسیجن وہی ریلیز نہیں ہوتی صرف اور صرف انا اڈی ایس بنتا ہے یعنی NADP ریڈیوز ہو کر اس کے ساتھ H مل جاتا ہے وہ جو H یہاں سے ریلیز ہوا تھا الیکٹران وہ H NADP H 2 بن جاتا ہے اور پھر اس طرح سے وہ پلاسٹو سائن ان میں پہنچ جاتی ہے پلاسٹو سائن ان سے اس کے دو راستے ہوں گے یا تو یہ واپس پی ایس ٹو میں آ جائے گی اور سسٹم کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرے گی اور یہ آگے کی طرف نگل جائے گی سسٹم میں ریلیز ہو جائے گی جسے نان سائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کہیں گے اور اگر واپس بڑ گئی اسے سائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کہیں گے تو اس طرح سے یوں انرجی جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ دو چیزیں بنتی ہیں پوتو سنسس کے ریزارٹ کے طور پر لائٹ ریکشن کے طور پر ایک ایٹیٹ ریلیز ہوا دوسرا این ایڈی پی ایچ بنا اینڈ پروڈکٹ آف لائٹ ریکشن آر ایٹی پی اینڈ پی ایچ اینڈ پی ایچ اینڈ اوکسیجن ٹھیک ہے جی سب سے پہلے اوکسیجن ریلیز ہوئی پھر ایٹی پی بانی پھر اینڈ پی ایچ بنا ٹھیک ہے اور پھر فاٹو اسسسٹم 1 کمپی ٹھیک ہو گیا لائٹ ریکشن کے جو فاٹو پاسفور الیٹنی ہے یہ کمپیٹ ہوا ٹھیک ہے نان سیکلک بھی کمپیٹ ہو گیا اس کے بعد میں نے کہا سائیکلک فاٹو فاسفور الیٹنی بات کریں سائیکل کام کر سکتے ہیں الیکتران革 بھو اسی راسے سے موم بھو سائیکلک میند آئیں پی ایٹیو hvor دچر آپ کے لئے اسی طور پر ایٹیوround پی ایٹیو اور پی ایٹیو deals to the same chlorophyll from where they were released الیکٹران پھر واپس اسی chlorophyll میں آ جاتے ہیں جہاں سے وہ ریلیز ہوئے تھے واپس ریلیز ہو کر سرکل ایسے سرکل بنا دیتے ہیں اس کے اسے کو سائیکل کر دیتے ہیں it is possibly occurs when there is lake of ATP and ADPH or when the light is dim صبح شام کے وقت جب light dim ہوتی ہے یا ATP کی کمی ہوتی ہے تو اس وقت سائیکل کے الیکٹران پرانسپورٹ ہوتا ہے وہ آگے نکلنے کے وجہے الیکٹران واپس آ جاتے ہیں الیکٹران فرم پی ایس وان یعنی پی سیون انڈرڈ آر ایکسپٹڈ بائی پرائیمری الیکٹران ایکسپٹر یہاں سے پی ایس وان سے جو ہے پرائیمری الیکٹران ایکسپٹر میں جاتے ہیں وہاں سے وہ فیروڈاکسن میں جاتے ہیں اور فیروڈاکسن سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فائٹوکروم بی اور ایف میں جاتے ہیں اسی طرح سے جہاں پہلے میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا where energy is lost یہاں energy lost ہوتی ہے which میں ایک تا ATP یہاں بھی کچھ ATP بنتی ہے plus NADPH2 بنتا ہے and finally electrons transfer to the plastocyanins plastocyanins سے گیا ہوتا ہے no water splitting take place no oxygenous formation take place and only electron return back to their original position and that's why this whole process is known as cyclic electron transport chain and the system is known as cyclic photophosphorylation یہ ہے جناب light reaction hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا تب تک بھی زیادہ دیں جے اللہ حافظ